فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ عرش کا معنی تخت عرش کا مفہوم تخت اور استواء کا مفہوم ہے على ورتفع استواء کا مطلب على ورتفع بلند ہو کر اس پر مستوی ہو جانا جیسے کہ لِتَسْتَوُ عَلَىٰ ذُهُورِ کہ دوسرے لوگوں کے لئے کہا گیا ہے کہ جو سواریاں اللہ رب العالمین نے دی ہیں ان سواریوں پر تم سوار ہو جاؤ تَسْتَوُ عَلَىٰ ذُهُورِ ان کے پشتوں پر تم سوار ہو جاؤ تو استواء اس چیز کے اوپر بلند ہونے کا نام ہے اس چیز کے اوپر مرتفع ہونے کا نام ہے تو اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے قرآن مجید کی متعدد آیات کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوئی ہے کیسے مستوی ہے کیا وہ ایسے جیسے کہ ہم سواریوں کے اوپر مستوی ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں سواریوں پر ایسے یا کسی اور طریقے سے کیسے کا کوئی جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کام کیسے کرتا ہے کیسے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین آتا ہے وہ ساتھوں آسمان کے اوپر ہے تو پہلے آسمان پر وہ کیسے آتا ہے کیسے کا علم اٹھا لیا گیا ہے اللہ رب العالمین ہی وہ خوبی جانتا ہے کہ وہ کیسے ان سارے کاموں کو انجام دیتا ہے اس کا علم انسانوں کو نہیں دیا گیا ہے کیونکہ اس علم کو جاننے کے لئے کوئی ایسی چیز کا پایا جانا ضروری ہے جو اللہ جیسی ہو اللہ کی صفات جیسی ہو فر اللہ کے مخلوق میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اللہ جیسی ہو اور اللہ نے فرمایا لیسا کمیس لیہی شیئی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر کے جو اللہ کے ہو وہو ہو اس کی ذات یا اس کی صفات کے تو اس کی مشابہت کا تذکرہ کیا جائے کہ یہ معاملہ اس کے جیسا ہے دنیا میں تو کوئی چیز اللہ رب العالمین جیسی نہیں پائی جاتی ہے اس لئے جتنے بھی صفات اللہ رب العالمین کے حوالے سے افعال اللہ رب العالمین کے حوالے سے ذکر کیے جائیں گے ان کی قیفیت کے بارے میں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ القیف و مجہول کیسے اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا تو یہ قیف کی جانکاری اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے انسانوں کو نہیں دی ہے ہاں اس کا معنی معلوم ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو جانکاری تو ہوئی کہ یہ کام ہوا ہے پر کیسے ہوا اس کی جانکاری ہمیں نہیں دی گئی ہے